پیار ستنجی پیار سکھئے یہ ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی بہت ست گروہ دیم مہاراج کیجئے ست گروہ دیم مہاراج کیجئے ست گروہ دیم مہاراج کیجئے آج کے ست سنگھ کے انہند کیجئے آج کے ست سنگھ کے انہند کیجئے تو میں سبھی تین لوگ کے ہنسوں کو نجدہم کے پرمنسوں کو اور نجدام کے ست پرجی کے چرنوں میں میرا سادر اپنا نام ہے اور میں ان سے اپنا اپنے لئے شیرواد مانگتا ہوں کہ میں صدا جب تک اس درتی پر ہوں ان کا مائک بنا ہوا یہ سندیش جو ست کا سندیش ہے وہ سارے سنسار کو دیتا رہوں بس یہی یہی کرپا مجھ پر بنائے رکھیں آج بارہ دس بیس بیس ہے اور میں آپ کے سمکش وینام سورتی دھارا گرند بھاگ سیکنڈ کا دویا نمبر ون زیرو ٹو تھری سے آگے چلوں گا یہ بھجن کا بھجن ہے اس لئے پچھلے دویا بھی میں نے نہیں بولے ہیں وہ بولوں گا بعد میں لیکن یہاں میں شروع کر رہا ہوں تو کرپا کر کے آپ شرابن کریں کیونکہ یہ بھجن کا بھجن ہے اور دویاں کے دویاں ہیں اور بڑا اس میں جو ہے گھان ہے اس کو بچار میں بھی جب میں آؤں گا جس دن تو اس دن بچار تو جو ہمارا بھجن بچ گیا ہے اس کو بھی ہم پورا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ بھی ہوتا رہے اور یہ بھجن بھی بچارہ آپ تک پونچ جائے یہ ہی میں چاہتا ہوں آئے چلیے دکھ بنجن سرتی نام مجید دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پیر آرہ دیئے آٹھ پیر آرہ دیئے سرت سبت کا گھان سرت سبت کا گھان ست گھر کو سر پر راکھئے ست گھر کو سر پر راکھئے چلے آگیا ماہی چلے آگیا ماہی دکھ بنجن سرتی نام مجید دکھ بنجن سرتی نام سار سبت ست گھر سپاوے سار سبت ست گھر سپاوے سب سب دوں کا سار سب سب دوں کا سار باون اکشر سے آگے کی دات دی رہا باون اکشر سے پار تب کا سب شبدوں کا سار ہے باون اکشر سے اوپر کیا جتنا سنسار بنا باون اکشر میں بنا اور میں باون اکشر سے آگے کا بھول رہا ہوں اس لئے سب سب دوں کا سار دے رہا ہوں سمجھنے کی چیشتہ کریں سار سبت ست گھر سپاوے سار سبت ست گھر سپاوے سب سب دوں کا سار سب شبدوں کا سار سار سبت ست گھر سپاوے سار سبت ست گھر سپاوے سب سب دوں کا سار سب شبدوں کا سار سب بانجن سرتی نام جید سب بانجن سرتی نام سب بانجن سرتی نام جید سب بانجن سرتی نام آٹھ پہر آرہ دیے سونے سے پہلے سمرن میں چلے جانا ہے اور اسی میں سو جانا ہے بس ساری رات سمرن ہو گیا نا پانی دریا میں جو قطرہ بے رہا ہے وہ رات کو بھی چل رہا ہے دن کو بھی چل رہا ہے رکتہ تو نہیں نہیں تم بھی اپنے سانس لے رہے ہو کہیں رکتے ہو سانس میں ڈال دینا ہے پتہ جو پانی کے اوپر ڈال دوگے وہ پتہ رات کو بھی چلتا رہے گا دن کو بھی چلتا رہے گا پانی کے ساتھ سوخہ پتہ بنا کے ڈالنا ہے ویچار کوئی اور نہ تمہارے اندر ہو سوخہ کوئی ویچار نہ گیلانے گیلے میں ویچار ہے نا ویچار چھوڑ کے تو بس سرتی اپنی پر ہی بیٹھنا ہے کسی کے پر نہیں تمہاری اپنی دھارہ ہے اس دھارہ کے اوپر بیٹھ جاؤں کوئی ویچار نہ لانا تب بس ہو جائے تم اپنے سمندر کی طرف چل رہے ہیں تمہارا سفر شروع ہو گیا ہے اس لئے پیاری ساتھ سنگ جی ستھ گرموں کو سمجھنا کوئی آسان بڑا کٹھنکہ میں یہ سمندر ہوتے ہیں پورا وہ سمندر جس کا کوئی آدھ اور آنتھ نہیں ہوتا اس لئے میں کچھ نہیں بولتا میں تو ماہی کن میں آپ نے mansaab کا میں اسی sahab کی بات کرتا ہوں جو آپ سبêmes جو آپ کبھی پیتا ہے پیتا مانو تو پیتا ہے پتی مانو تو پتی ہے اسی کے ہم آنہ جو تم مانو بات بن جاتے ہیں پتی مانو تو بڑے پیار ہیں پیتا مانو تو بڑے پیار ہیں بات تم مانتا کہ تم انہیں کیا ماننا چاہتے ہیں یہاں کوئی وشیوی کار تھوڑا ہے یہ تو شد پریم ہے شدی پانی ہے شد سچ ہے شد آنان شدی میں ہی آنان ہے تمہیں پتہ نہیں میں ابھی آنگا لوں ٹاپ پہ شدی میں پریم میرے کو جو جانتے ہیں وہ اندر لگا ڈال کے دیکھوں میں بچپن میں بھی کتنا شد تھا لگا ڈال کے دیکھوں جو مجھے جانتا اور آپ کو سب میرا پتہ چل سار شبد سار شبد سار شبد ست گر سپاوے شبد سب دوں کا سار سب سب دوں کا سار دکھ بانجن سورتی نام مجی دکھ بانجن سورتی نام مجی دکھ بانجن سورتی نام سار شبد ہے بیج سروپ سار شبد ہے بیج سروپ تم درتی بن جانا تمہاری سورتی درتی بن جائے گی یہ بیج میں وہاں ڈالوں گا وہیں سے پیڑ بن کر تمہیں پھل کھلائے گی بڑا سندر پل دے گی بڑا میٹھا اور پیارا اسے بیج جان کے پال اپنے خیت میں بکھیل دو اپنے سورتی کے خیت میں سے بکھیل جو کئی لاکھوں سالوں سے بنجر پنی یہ اس کو ہرا بھرا بھی کر دے گا اور بیج کا کام بھی کر دے گا اس کو ہرا بھرا خادی سے خاد سے بھر دے گا مانی سے بھی بھر دے گا ہوایں بھی اس کو دے گا روشنی بھی اس کو دے گا اس میں سارے گن ہیں اس بیج کو پالو دے سار شبد ہے بیج سروپا سار شبد ہے بیج سروپا بن سار نابید بن سار نابید اس شبد کے بھی دنیا میں کچھ اور ہے نہیں آپ کے ہی باپ کا شبد میں دے رہا ہوں میں وہاں سے آیا ہوں باپ نے دیا آپ کے باپ نے تو میں بانٹ رہا ہوں نہ اور کیا کر رہا ہوں وہ میرا بھی باپ ہے مجھے دیا آپ کو بھی بانٹنے کے لیے بیجا بننا تو میں وہاں گیا تھا آپ مجھے آنے کی کیا ضرور تھی اس گھر سے انہوں نے ڈیوٹی لگائی جاؤ بولے نہیں کچھ یہ نہیں میں کہتا ہوں انہوں نے مک سے کچھ بولا کچھ نہیں بولا بس یہی کہا دیکھ لے تین لوگ کوئی ہیں مجھے تو دکھے نہیں آج بھی نہیں دکھ رہے ہیں ہی نہیں تین لوگ مجھے آپ دکھتے ہو اور اپنا آپ دکھتے ہیں مجھے تو تین لوگ دکھتے ہی نہیں تم کو دکھتے ہوں مجھے نہیں دکھتے ہیں ہی نہیں تم اور میں سب ہنسا ہے یہاں کہیں من نہیں کہیں مایا نہیں ایسے بن جاؤ نا وہ آنکھ وہ آنکھ ست گرو دیتا ہے جس آنکھ سے تم مجھے دیکھ سکو ست پرش کہتے ہیں وہ آنکھ ست گرو سے ملتی اس آنکھ کو ست گرو سے پانا پڑتے پالو نبابا یہ بیج پالو سب کام کر جائے سار سبد ہے بیج سروپا بن سارنا بید بن سارنا بید سار سبد ہے بیج سروپا سار سبد ہے بیج سروپا بن سارنا بید بن سارنا بید دک بن جن سرطی نام دک بن جن سرطی نام دک بن جن سرطی نام آٹھ پہریاں را دیئے آٹھ پہریاں را دیئے سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان دکھ بانجن سرتی نام آٹھ پہریاں را دیئے آٹھ پہریاں را دیئے سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان یہ بیج بڑا تگڑا ہے رہ بابا کچھ نہیں کرنا بس بیج کو پکڑنا اور ڈال دے اپنی سرتی میں رکھ دینا بس کچھ نہیں کرنا آئیے آگے چلتے ہیں کیا کہتا ہے اگلا دعا یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسا کب جانے گا بید یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسا یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسا کب جانے گا بید یہ کال لے دیا ہوا ہے پنجرہ پانچ پچیس کا پنجرہ پانچ انگ سنگ دیئے اور ہر ایک کے پانچ پانچ اور انگ دیئے پانچ 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 پان ایک ہڑیاں بھی ہیں نا ماس بھی ہیں تو اچھا سب کچھ ہیں تو پانچ ہموں تب بول رہا ہوں گا برانہ نے میں آؤں گا ایک ایک چیز پر آور میں ہر ایک کے اوپر دوئے لکھ رہا ہوں کچھ چھوڑنے رہا بربند کی سب پر دوئے لکھ رہا ہوں اس لئے پانچ پچیس کا یہ پنجرہ ہے یہ تم چھوڑتے نہیں اسے بڑا لگاؤ کر لی میری دانت اسے چھوڑانے کے لیے آئی کال کا ہی پنجرہ ہے تو اس کی شبد سے تم کیسے بہر آؤں گے وہ کیسے آنے آنے ہی نہیں دیتا نا کیوں آنے دے گا وہ راج کرنا چاہتا ہے تو راج کس پر کرے گا تم بہر آج ہوگے وہ تو سندگے پاس نہیں آنے دینا چاہتا تو تو کن کے اور کہ صرف میرے کو خود کچھ نہیں کر دکتا اس سے زیادہ شکتی شالی والا میں مان سے نہیں کچھ بات کر رہا سچ بولتا ہوں سچ بولنے کوئی مان تھوڑی ہے میں کیا کچھ بولتا ہوں میں بولتا ہوں جو مرجی مجھے سمجھو کہ جاتا نہیں کچھ لین دے تم سے دکھی نہیں لیتا مجھو کوئی لانسا تھوڑی ہے ان کی بھی پوری دشاہ بولتا ہوں بڑے پیارے بھگوانے پر من ہے ست پرشاہ آپ کے سورتی ہیں آپ کے پاس سورتی بھی ہے من بھی ہے جہاں مرجی چل تیرا مرجی تو ادھر کال بھی رہنا ہے میں کب آپ کو کہتا ہوں نہ رو میں آواز دے رہا ہوں اپنی پھیری آٹھ آنے لے لو جی بارہ آنے لے لو سولہ آنے لے لو جی ٹکیوں ٹکیوں ہری شہل میں تو ٹکیوں بھیج رہا ہوں اور کیا کرتا بچپن میں بھی ٹکیوں بھیجتا تھا آج بھی ٹکیوں بھیج رہا تب بھی گا کے بھیجتا تھا اب بھی گا کے بھیج رہا انتر کیا ہو وہی چیز میرے پاس بچپن میں تھی کسی کو کچھ ایک ضرور تھی جو آٹھ آنے والی تھی وہ آٹھ آنے والی لے لاتا میں تو ٹکیوں دے رہا میں کچھ اگر سے بیچ نہیں رہا وہاں پر بھی کہا کے بیچنا تھا اٹھانے دیا لے لو بھارانے دیا لے لو بھیسانے دیا لے لو ٹکیوں ہری شیل دیکھا ابھی بھی بھول رہا کیونکہ تھالی والا کہا کے نہیں بولے گا تو کون اس کی تھالی کے پاس آئے وہ بولے گئے تھالی کوئی اپنے لئے گھر لے جا رہا ہے تھالی میری میں ٹکیوں دی چھوٹا سا تھا تو اور کیا کر جائے آج بھی ہے کوئی باقی سے نہیں بس اسی سے گائی بن گیا اور کیا ہوئی تھا آج بھی ٹکیاں بھیج رہا ہوں مالک کی پہلے آکے پیسے دیتا تھا ماں کو اب دیتا ہوں ست پریش کو اور کیا کر رہا ہوں ٹکیاں ہی بھیج رہا ہوں بجبن سے آج تھا کچھ اور نہیں بھیج رہا خود کچھ نہیں لے رہا نہ تم ٹکیوں سے ایک ٹکی کبھی نہیں کھائی ایک ٹکی بھی کبھی نہیں گئی سچ مول رہا اور بیچ کے ہی گھر آتا تھا نہ تھالی پوری ٹکیاں بیچ کے ہی گھر پوچھتا تھا تو میں نہیں گھر پوچھتا تھا ماں آ جاتی تھے رگنات مندر مجھے لینے لانچ دین لے کے ان کو وہاں بیجنیاں تب تھو لیتا لانچ دین لے کے پوچھتی تھی کہ میرا بیٹا یہاں ہے ٹکیاں بیچ رہا ہے پتا تھا رگنات مندر میں یہ ٹکیاں بیچتا آئیں گا اور آج بھی ٹکیاں بیچ رہا ہوں آواز دے رہا ہوں آگے مرضی ہے میں تھوڑا کہتا ہوں تم ضرب دیتی تیری مرضی آ جاؤں نہیں مرضی تو تب بھی کون سا میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے ٹکی بھی دیتا تھا آ جاتا تھا جو پیادا بچہ بلدہ تھا ماں کو میں ٹکی لے رکھتے تھے لے لیتے تھے میں بڑی سپائی سے ٹکیاں رکھتا تھا یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسا کب جانے گا بید کب جانے گا بید یہاں پر تھوڑا سا گیاں بھی دے رہا وہاں تو ٹکی ہی بھیجتا جاؤں گیاں بھی دے رہا کب جانے گا بھائی پچیس کے پنجرے کو کب چھوڑنا ہے ساتھی کہہ رہا پوچھ برا یہ پنجرہ نہیں تیرا ہنسا سورتی اور نرتی کے مل سے ہنسا بنتا ہے تم آتمہ اور سب آتمہ کہتے ہیں نا من کی وجاتی اور مائی کی وجاتی ساتھ ہے تو آتمہ سول کہتے ہیں من اور آتمہ کے ساتھ من اور مائی کی وجاتی ہے تو سول جب تم یہ وجاتی چلے جائے گی تو سورتی بن جائے گی میں سورتی ہوں پوری سورتی ہنسہ ہوں ہنسہ بول رہا ہوں آپ سے میں بندہ نہیں ہوں بندہ مت جان اتنا ضرور پر میں ہنسہ ہوں اور ہنسہ کی بولی بول رہا ہوں تب میں ٹکیوں مالا تھا ٹکیوں کی بولی بولتا تھا آج ہنسہ ہوں ہنسہ کی بولی بولتا ہوں سن لو یہ پنجنا نہیں تیرا ہنسہ کب جانے گا بید کب جانے گا بید دکھ بنجن سرتی نام دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریاں رہ دیئے آٹھ پہریاں رہ دیئے سرت سبت کا گیان سرت سبت کا گیان ہر سو پوچھوں بیدو گھر کا ہر سو پوچھوں بیدو گھر کا کوئی نہ بتاوے بید کوئی نہ بتاوے بید بڑے گروہ آتھ دیکھے کسی کو بیدی نہیں پتا تھا سچے گھر کا وہ تو کال کا ہی اس بھگوان کا ہی گھر بتا رہے ہیں بھابا سورگ ہیں پتر لوگ ہیں جانا ہے آجاؤو میں کہتا ہوں نجدام جانا ہے سرتی کے گھر آجاؤو ٹکیاں بیجتے ہیں وہ بھی میں بھی بولتا ہوں ٹکیاں انہوں نے بچپر میں نہیں بیجی ان کو سیدھی گدی ملی میں تو ٹکیاں ہی بیج رہا ہوں بابا آج تک وہ تو گدی پر بیٹھیں وہ ٹکیاں دھوڑا بیج رہے باپ نے آگے بیٹے کو دی بیٹے نے آگے بیٹے کو دی بیٹے نے آگے بیوی کو دی بیوی نے آگے بیٹی کو دی کسی نے داماد کو دی چل رہا ہے کافلا یہاں اسی کو ملتی ہے جو انسا ہوتا ہے انسا کے بینہ کسی کو نہیں ملتی انسا بنا تو اس نے گدی بٹا دی کوئی انسا اور تھائی نہیں تو کیا کرتا انسا بنایا اور مجھے بٹا دیا ماں نے ٹکیاں دیں تھا نہیں دیں بٹا دیا شروع کر دیا بیچنا یہ ماں نے نہیں بتایا یہ میں پکٹ ہوں گے میں چل رہا تھا ایسی پیرمیٹے سے نکلا پیرمیٹے میں رہتا تھا چل رہا تھا ایک جگہ نے کہا وہ ٹکیاں ہی بڑی دکھانے تھے بڑی ٹکیاں ہوں لوگ تول دول گے لے رہے میں نے وہاں ایک سے پوچھا یہ کیا چیز ہے مجھے یہ بھی نہیں بتا اس نے کہا یہ ٹکیاں ہوتی ہیں میں نے کہا اسے کیا کرتے ہیں وہ تو یہ کھانے کے لئے ہوتی ہیں میں نے کہا کون کھاتا ہے کہتا بچے کھاتے ہیں میں نے کہا کمال ہو گئی بات بن گئی کہتا بچے کھاتے ہیں میں نے کہا میں بچائی تو ہوں پھر میں یہی کام کروں میں آیا ماں کو کہا پیسے دو اس نے بارہ انہیں لے دی میں بارہ انہیں کی ٹکیاں لائے تھالی میں رات کو سجائیں ایک لڑکا اور تھا اس کو میں نے دیکھا ہوا تھا ٹکیاں بیجنے والا میں صبح صبح پہلے وہیں پہنچا پتھان کوٹ کے اڈے پر پنیٹ میں ہی تھا تو میں نے کوئی سیکنڈ دیکھ کیا بابا میں بھی ٹکیاں لائے میری مدد کرو گے اس کو بیچنے میں وہ انصاف ہنس کے کہنے لگا میں کیا مدد کروں میں خود اپنے ٹکیاں بیچتا ہوں تو تمہیں بھاو تو دکاندار نے بتا دیا اس نے بھاو مجھے بتا دی 8 ہنے والی یہ ہے 12 ہنے والی یہ ہے 16 ہنے والی یہ ہے 20 ہنے والی یہ ہے بس 8, 12, 16 اور 20 یا دے اس نے کہا بس بیچنے شروع اور اس نے بھی ایک دن مجھے پترہ مارا سر پر بھی نشان پترہ بھی مار دی وہ بہت بڑا لڑتا میں تو چون بھی نہیں کہا اس لئے پیاری ساہ سنگ جی ٹکیاں بھیج رہا ہوں لینی ہے تو لین آپ کی مرضی ہے آپ یہ ٹکیاں لینی ہے کہ نہیں لینی ہے تو آپ کی مرضی تب ہی کسی کی مرضی ہوتی دید لیتا وہاں پر ہی اس نے پترہ مارا ہے اس کو جلسی ہوگی وہ ٹکیاں بھیج رہا تھا رنگ ریٹ دے رہا تھا مجھے بھی وہی ریٹ روڈ دلا جو وہاں مجھے نہیں وہاں دوسرا ریٹ دے رہا تھا یہ اگلی دن مہینے دیڑھ دو مہینے بعد کی بات تو اس بندے نے مجھے کیا پتہ ہے اس نے کسی نہیں ٹکیاں وہ آواز دے رہا تھا جانتا اس نے ساری میری ٹکیاں لے اس کی واپس کرتے اس نے میرے سار پر وہاں پترہ پڑھا تھا پتھانکوڑ کے اٹھے پر میرے سار پر دے مارا ہے میں کونو کون ہوگی کیا کرنا وہاں کسی بندے دے ہو کوئی لکڑی کوئی کپڑا جلایا وہ مجھے ادھر لگایا کپڑا لگایا آج تو آپ اتنا کچھ کرتے ہو کوئی ٹیٹنس کا ٹھیکہ لگا نہ گیا اسی طرح جس کو رکھے ساریاں مار سکے نہ کو بال نہ بھیگا ہو سکے یہ وہ سنگ میں ہو تو بات ہی ختم ہو جاتی میں ٹکییں بیج رہا ہوں پترہ بھی مار لینا میں کوئی اس کے لئے بھی تیار پترہ کوئی مارنا جائے گا مارنا میں تیار ہوں بیٹھا میں نہیں کسی کو کونو کون مارا اس کو بھی نہیں کہا تھا کبھی نہیں کہا یہ پنجھنا نہیں تیرہ ہنسہ کب جانے گا بید کب جانے گا بید دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام ہر سو پوچھا بیدوے گھر کا ہر سو پوچھا بیدوے گھر کا کوئی نہ بتاوی پتہ ہی نہیں تو بتائیں گے کہا ایک بینیس گدے بھائی کے بینہ کوئی ایمان میرے ست گرو بینی جدہ ہم ست پرش کو نہیں جانتے ست بول رہاں کبھیل صاحب جب کو جانتے ہیں میرے ست پرش کو نہیں جانتے تب انہوں نے گتی دی ہے ست پرش نے ایسے نہیں بیٹھ گیا ہوں کسی گرو نے گتی نہیں دی ہوئی مجھے پر بڑے صاحب جی یہ بیٹھیں آج وہاں پوٹو کلیر نہیں آرہا کل جی کر جگہ کروں گا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بابا میں کسی سے کوئی چیز نہیں لیتا دینے والا دیتا ہے جب اس کی اس کی کئی قابل ہو گیا تو دے دیا نا اس قابل بنو تمہیں بھی دل جائے گا ویسا بننا پڑتا ہے ایسے نہیں ملتا کچھ ہر سو پوچھا بیدوے گر کا کوئی نہ بتاوے بید پتہ ہی نہیں تو بتا نہ کھا کوئی نہ بتاوے بید کوئی نہ بتاوے بید دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام آٹھ پہر آنا دی آٹھ پہر آنا دی سرت سبت کا گیان سرت سبت کا گیان دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام ست گھر کو سر پر راکھئے ست گھر کو سر پر راکھئے چلیے آگیا ماہی چلیے آگیا ماہی دکھ بانجن سرتی نام جی دکھ بانجن سرتی نام یہ بجن میں نے ویسے روی داس جی کو ارپن کیا ہوا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں رے لاز سنت ملے وہے ست گھر میرا جی کہہ رہی ہے یہ لائن میرا جی کی میں نے لکھی ان کے لئے لکھی ان کی لائن نہیں اٹھائی ہے ان کے لئے لکھی ہے اور میرا جی کو ارپن کیا ہے یہ بجن کیونکہ وہ روی داس جی کو بھی ارپن ہو گیا میرا روی داس جی ان کے ست گھر تھے میرا جی کے میرا جی بھی نگدام ہے انہی کے لئے یہ بجن لکھائے ملی ہے وہی پر مجھے عمرت کا پیالہ انہوں نے پلایا اکٹھے تھے سارے کبیر جی تھے رویداز جی تھے میرا جی تھے بابا نانک تھے یہ سارے تھے وہاں اکٹھے اور وہاں سے انہوں نے مجھے وہ عمرت پیالہ نے جی دام کا پیلایا اور وہ پی کے آیا وہاں اس کے بعد ہی گدی شاید ملتی ہے اصول ہوگا تو اس کے بعد ہی ست پرشنے یہ گدی تھی میں جب ٹکیوں کی بات کرتا ہوں نا پیاری ست سنجی تو رو اٹھتا ہوں کیونکہ وہ بڑا پیارا میرا پیشہ تھا اسی سے میں یہاں پہنچاؤں ان ٹکیوں نے مجھے یہاں پہنچائے اس لئے جو بھی میرا یہ بجن سنے گا اس کو میری ٹکیاں یاد آ جائیں گے پانی آ جاتا ہے آگے نا تب دیکھتا ہے رے داس سنت ملے موہے ست گرو دی سرتی موہے بتائے رے سنت ملے موہے ست گرو دی سرتی موہے بتائے رے داس سنت ملے موہے ست گرو دی سرتی موہے بتائے دی سرتی موہے بتائے دکھ بنجن سرتی نام جی دکھ بنجن سرتی نام آٹھ پہریاں رہ دیئے آٹھ پہریاں رہ دیئے سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان میں ملی جائے پائے پی اپنی میرا کہتی میں دی جدام پہنچی اپنی پیا پالی میں ملی جائے پائے پی اپنے میں ملی جائے پائے پی اپنے تب میری پیر بجانی میرا پہتی ہے میرے میں دکھ نہیں ہرا گیا کلیشن بھاگوان سے بھی ہتی ہے دیکھ پت پریم کیا لیکن انہوں نے روی داس چی کے پاس مجھے بیج دیا پیارو تم ساف ہو جاؤ ٹھکانہ ملے گا پکا ملے گا پھر کیسے دوری ہو سکتی ہے پھر دوری نہیں آپ کرو گے مجھ سے بھاگے ہوئے آئے میں ملی جائے پائے پی اپنے تب میری پیر بجانی تب میری پیر بجانی دکھ بنجن سورتی نام جی دکھ بنجن سورتی نام میں ملی جائے پائے پی اپنے میں ملی جائے پائے پی آپ نے تب میری پیر بجانی تب میری پیر بجانی تمہاری میں جائے گی تو ست گروہ ملتی ہے نا بابا میں مٹا دو تم نہیں مٹا سکتے یہ بھی شبد پانے کے بعد مٹتی ہے پہلے نینے اس پانے کے بعد ست پرش ملتی ہے جب تمہاری میں مٹے گی تو ست پرش ملتی ہے تب میری پیر بجانی تب میری پیر بجانی تب پیر جائے گی پیارے کیسے جائے شیبائیوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ری داس کبیر اور نانک ری داس کبیر اور نانک سرت سبد کے گیانی سرت سبد کے گیانی تینوں کو لوگ آپ بھول گئے اندر انکار میں ڈال دیا تینوں کو بابا نانک کو بھی نرمکار میں ڈال دیا کبیر صاحب کو بھی نرمکار کی پتی میں ڈال دیا روی داس جی کو بیچارے ست پرش کے بغت سنسار میں آئے کال میں ڈال دیا دیکھا کال میں ڈال کے پوجھ رہے ان کا اصلی ٹھکانہ بھول کے ان کو کال میں ڈال دیا سرت سبد کا گیان ری داس کبیر اور نانک ری داس کبیر اور نانک سرت سبد کے گیانی سرت سبد کے گیانی ری داس کبیر اور نانک ری داس کبیر اور نانک سرت سبد کے گیانی سرت سبد کے گیانی دکھ بنجن سرت نام آٹھ پہریاں را دیئے آٹھ پہریاں را دیئے سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان دکھ بنجن سرت نام دکھ بنجن سرت نام دکھ بنجن سرت نام ست گر کو سر پر راکھئے ست گر کو سر پر راکھئے چلیے آگیا ماہی چلیے آگیا ماہی دکھ بنجن سرت نام مجھے دکھ بنجن سرت نام آٹھ پہریاں را دیئے آٹھ پہریاں را دیئے سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان دکھ بنجن سرت نام مجھے دکھ بنجن سرت نام مجھے دکھ بنجن سرت نام مجھے دکھ بنجن سرت نام آٹھ پہریاں را دیئے آٹھ پہریاں را دیئے سرت سبد کا گیان سرت سبد کا گیان تو پیاری سر سمجھی اب ہم مجھے دکھ بنجن سرت سرت دھارا گرنٹ کے چند دھوئیوں کو لے لیں گے گانے کے ساتھ ہی ان کو بھی گا لیتے ہیں بجنوں کو گایا یہ بھی بجن کی طرح میں لکھتا ہوں بابا جیسے بجن لکھی یہ بھی بجن یہ پوری پوست کہ میرا گرنٹ ہے بجن اور کچھ نہیں میں نے بولا آپ کو کہ میں دویا نمبر 1023 سے آگے چل رہا ہوں 1023 سے یہ بینام سرتی دھارا گرنٹ نمبر دو ہے گرنٹ نمبر ون کی اور ترج ہے اور اس کی اور ہے گیتہ کی اور ہے تینوں گرنٹ ہم نے شروع کیا ملشبت سرتی ستم دیایا کرو سبی دیایا کرو سبی گایا کرو سبی گایا کرو کبھی دیایا کرو کبھی ستگر کی شرنی میں تم ستگر کی شرنی میں تم آیا کرو کبھی آیا کرو کبھی آیا کرو کبھی آیا کرو کبھی ویچار کو من کی شکتی جان لوں ویچار کو من کی شکتی جان لوں سرتی چیتن سلین نہ دے ویچار کو من کی شکتی جان لوں ویچار کو من کی شکتی جان لوں سرتی چیتن سلین نہ دے ویچار نہ وشواس کو چھونا پیارو ویچار نہ وشواس کو چھونا پیارو منوش کا دین ہید ہو نہ لے جان منوش کا دین ہید ہو نہ لے جان ویچار نہ وشواس کو چھونا پیارو ویچار نہ وشواس کو چھونا پیارو منوش کا دین ہید ہو نہ لے جان ویچار کو من کی شکتی جان لوں ویچار من کی کارن ہے ویچار تمہارے ہوتے یہ کل اور کل میں لے جاتے ہیں بوت اور گش میں لے جاتے ہیں سرتی چیتن سے لین نہ دے ان کا سرتی چیتن سے کوئی لینا دینا نہیں من کا کیا لینا دینا ہے جو دات میں نیتا ہوں من کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ویچار نہ وشواس کو چھینے پیارو ویچار وشواس اگر تمہارے پاس آ گیا وہ آتا ہی میرے شبت کے بعد ہے جب آ گیا تو پھر ویچار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا منوش کا دین ہین کو نہ لے جان پھر دین ہین سے کوئی لیم دین نہیں رہ جائے گا نہ تمہیں دین تا دکھے گی نہ سکھ دکھے گا نہ دکھے گا ایک سمان سب دکھے گا منوش کا دین ہین ہو نہ لے جان تمہیں پہچان ہو جائے گی یہ ہے کیا یہ دوکھا یہ من اور مایہ کا دوکھا ہے دین اور ہین ہونا ہر حالت میں کچھ رہنے کی جیشتہ کر دیکھ سب کچھ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے اس لئے کہا جاگو سب ملے گا مجھے روٹی کپڑا روٹی سب ٹھکانہ سب میری بھوہ نے دیا اور کچھ تھوڑے بعد میں میرے بڑے بائی صاحب نے کچھ مجھے کچھ چیز لینی کتاب صاحب لینی کچھ لینی تو وہ پھر انہوں نے بھی کچھ دینا شروع کیا دونوں پریوار میری بڑی سائتہ کری تو میں آج یہاں پہنچا میں ان کا بھی یہ بھاری میرا بڑا بھائی تو باپ کی کی جگہ میرے ساتھ رہے صدا اس لئے آج بھی میرے ساتھ صدا ہے آج کل وہ چندگڑ ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس مول شبت سرتی ستم دے آیا کرو سبی دے آیا کرو سبی دے آیا کرو سبی ستگر کی شر نیمت آیا کرو کبھی آیا کرو سبی آیا کرو سبی ویچار کو من کی شکتی جان لوں ویچار کو من کی شکتی جان لوں سرتی چیتن سلین نہ دے ویچار نہ وشواس کو چینے پیارو ویچار نہ وشواس کو چینے پیارو ملوش کا دین ہی نہو نہ لے جاؤ مول شبت سرتی ستم دے آیا کرو سبی دے آیا کرو سبی آیا کرو سبی ستگر کی شر نیمت ستگر کی شر نیمت آیا کرو سبی آیا کرو کبھی آیا کرو سبی شبد سے ست ملتا نہیں شبد سے ست ملتا نہیں دین چنتن منن سے بنے نقا شبد سے ست ملتا نہیں یہ جو باون اکشر ہے ان سے ست نہیں ملتا شبد سے ست ملتا نہیں چنتن منن سے بنے نقا شبد سے ست ملتا نہیں نیرمی چار نیرمی شیشت نیرمی چار نیرمی شیشت چنتن سرتی ست ست کا کام نِرْوِچَار نِرْوِشَجِتْ پیارو چیتن سرطی سے ست کا کاؤں شبد سے ست ملتا نہیں شبد سے ست ملتا نہیں چیتن منر چنطن منر سے بنے ناکام چنطن منر سے یہ بکتی نہیں ہے مکھ سے بولنا رٹا بولنا یہ بکتی نہیں ہے دکھاؤں چنطن منر سے بنے ناکام نِرْوَچَار نِرْوِشَجِتْ کوئی وِچار نہیں کوئی ویکار نہیں چیتن سرطی سے ست کا کاؤں سار شبد پاؤ گے تو چیتن سرطی سے ست کا پتہ چلے گا مول سبد سرتی ستم دے آیا کرو سبی دے آیا کرو سبی دے آیا کرو سبی ستگر کی شرنی میں تم آیا کرو سبی آیا کرو کبھی آیا کرو سبی ست ست سرتی میں پیار ست کپو نا تو ست سرتی پاؤ نا ست ست سرتی میں پیار چیتن سرتی سے سرتی کا سن مہا مہاں ست ست سرتی میں پیار چیتن سرتی سے سرتی کا سن مہاں چیتن آئی کے وال جہاں چیتن آئی کے وال جہاں ست سرتی میں پیار چیتن سرتی سے سرتی کا سن مہاں مہاں چیتن سرتی کے وال جہاں چیتن سرتی کے وال جہاں ست کا ادھ گاٹن مہاں مہاں بھول سبت سرتی ستم دے آیا کرو سبی دے آیا کرو سبی گایا کرو سبی ست گرو کی شر نیمہ دے آیا کرو سبی آیا کرو سبی آیا کرو سبی آیا کرو سبی ست پریم آنند سرتی میں پیاروں دے بار مت ڈونڈو میں ان کی بیاکیاں کھل کے کروں گا بس ست پریم آنند سرتی میں پیاروں اسے پانا دو کھلے جاننے پانا نہیں ہے یہ چیزیں پائی نہیں جانا تھی بابا پانا نہیں کہیں سے تمہارے پاس ہیں تمہاری سرتی میں سرتی کو جگانا ہے وہ چنگی آگ کی یاد کرو میں ابھی بول کے آیا ست پریم آنند سرتی میں پیاروں اسے پانا دو کھلے جانا ست پریم آنند سرتی میں پیاروں اسے پانا دو کھلے جانا جانا من مایا کورن اٹھانا پیاروں من مایا کورن اٹھانا پیاروں اپنے آپ میں ست لے جانا ہنمان چھاتی پھاڑنے کا مطلب ہے اپنا عورن اٹھانا اندر بیٹھا ہے تمہاری آتموں میں ہنمان جی نے چھاتی پھاڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہی بتا دو عورن اٹھانا دو وہ بیٹھیں انہوں نے چھاتی کو عورن دکھایا تمہارے اوپر من اور مایا کا عورن پڑا ہے عورن کے اوپر عورن کئی جنموں پر یہ تب ہی لکھے جاتے ہیں جب آپ ست ہو جاتے ہوتے یہ کچھ لکھا جاتا ہے کیسے لکھوں گا ست تو ست والا دیتا ہے نا میں کیسے لکھوں گا ست میں ہی ست آن سماتا ہے ست پرے میں اند سرتی میں پیاروں اسے پانا دو کھا لے جانا انہوں مان جی نے اُلٹا آپ کو بھر میں ڈال دی اب نے کہا وہاں بیٹھے ہیں ستا اور رام جی یہ بھرم ہو گیا نا ست کو دکھانے کا طریقہ پر وہ رام اور لکشمر اور ستا انہوں سب کو اچھی بات ہے ان کو دکھایا بھی من مایا کا ورن اُٹھانا پیارو ہم من اور مایا کا ورن اُٹھانا اُٹھانا من مایا اُٹھانا پیارو اپنے آپ میں ست لے جاؤں تیرے اندر ہی پریم ہے ست ہے انند ہے شانتی ہے بابا سب کچھ کسے تو تُو لدا ہے کہاں ڈھونڈ رہا ہے وہ کو کہاں ڈھونڈے رہے بندی میں تو تیرے پاس میں میں تو تمہارے ہر سوانسہ کی سوانسہ پر تم کہاں سمجھتا بود شبد سرتی ستم دے آیا کرو سبھی دے آیا کرو سبھی ستگر کی شرنی میں تم آیا کرو سبھی آیا کرو سبھی آیا کرو سبھی جس آون پہتر سے ہے ڈکا جس آون پہتر سے ہے ڈکا من مان ہی اسے لے جان جس آون پہتر سے ہے ڈکا جس آون پہتر سے ہے ڈکا من مان ہی اسے لے جان من مان ہی اسے لے جان من مان کا آون میں نام شبد سے اٹھے من مان کا آون میں نام شبد سے اٹھے نج سرتی میں ست مہا من مان کا آون میں نام شبد سے اٹھے من مان کا آون میں نام شبد سے اٹھے نج سرتی میں ست مہا میں نام شبد سرتی ستم دے آیا کرو سبھی دے آیا کرو سبھی دے آیا کرو سبھی جس آون پہتر سے ہے ڈکا جس آون پہتر سے ہے ڈکا من مان ہی اسے لے جان من مان ہی اسے لے جان من مان کا آون میں نام شبد سے اٹھے من مان کا آون میں نام شبد سے اٹھے نج سرتی میں ست مہا مان ہی اسے لے جان مان ہی اسے لے جان دے آیا کرو سبھی جان گایا کرو سبھی جان گایا کرو سبھی ستگر کی شرنی میں تُم آیا کرو سبھی آیا کرو سبھی آیا کرو سبھی گایا کرو سبھی آج کا آخری دویا آپ کے سماکش رکھنے جا رہا ہم دھیان سے شربن کرنا یہ دویا آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو دے رہا ہے نا یہ گدا بھائی یہ امرت ہے یہ دوئے نہیں پیارو میرے گرنث امرت ہی گرنث وینام سرتی دھارہ گرنث امرت ہی ہے نا اور کیا ہے سرتی ست پریم اند پیارو سرتی ست پریم اند پیارو امرت کی خان لے جاؤ سرتی ست پریم اند پیارو تم امرت کی خان ہو تب ہی تو کہتا ہوں ہیرے موتیوں سے لدے ہو اور باہر کے موتی جھوٹھے فریمی موتیوں کی پیچھے پڑے ہو نا بابا اپنے موتی دیکھ کتنے لا جواب ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ڈال سکتا وہ تمہاری اپنی سرتی میں رہتے ہیں یہ رات کو لکھے میری پیاری ساتھ سمجھی یہ رات کو لکھے ہیں نو بجے کے بعد کھانا کھانے کے بعد لکھے آپ کے لئے ست پریشنے دیئے بولا لکھ اور یہ بولنا میں پیچھے بولنا تھا میں نے کہا یہ بولا سرتی ست پریم اند پیارو امرت کی کھان لے جان ست قیمت کھو جو پیارو کہیں بار نہیں ست قیمت کھو جو پیارو تیرا ہی انگ مہان سرتی تمہاری ہے نا تمہیں سرتی ہو اب یہ تھوڑا دوری سے لکھا تمہیں ہو انگ مہان تیرا لکھنے تمہیں ہو انگ مہان ست قیمت کھو جو پیارو ست قیمت کھو جو پیارو امرت کی کھان لے جان امرت کی کھان لے جان ست قیمت کھو جو پیارو ست قیمت کھو جو پیارو تیرا ہی انگ مہان تمہیں انگ مہان اے نام شبد سرتی ستم دیایا کرو سبی دیایا کرو سبی گایا کرو سبی ست گرو کو سرتی میں تم پایا کرو سبی دیایا کرو سبی دیایا کرو سبی ست گرو کو سرتی میں تم دیایا کرو سبی گایا کرو سبی دیایا کرو سبی تو پیاری سرسنگ جی آپ کے سمکش دو گھنٹے گا لیا آپ نے شکتی دی ست کروش نے شکتی دی میں نے آپ کے سمکش اپنا آپ کھولا میں نے گایا نہیں میں نے اپنے اندر کا جو سرتی کی لیر تھی آپ کی اور پھینکی ہے کون پکڑتا ہے کون نہیں پکڑتا یہ آپ تک ہے میرا یہی کہنا ہے مجھے نہ پکڑو پر جتنے بھی سنتے ہو آگے دوسروں کو یہی میرے ست سم بھیجو میں نہیں کچھ چاہتا ہوں سنو تم کچھ ہی بدل جاؤگے میرے پاس نہ آؤ میں نہیں کہتا آؤ پر تم خود ہی کچھ بدل جاؤ تو اس سے آپ کو بڑا لاب ہو جائے گا میں لاب دینے آیا ہوں جھوٹے جھوٹی سانت منہ نہیں دیتا ہوں جھوٹے فریب نہیں دیتا ہوں جھوٹے وادے نہیں دیتا ہوں میں تو ست دیتا ہوں اس ست کو پالو کوئی بھی برمن میں اور یہ ست نہیں دے رہا پالو اور آگے بھی جو تمہارے جانکار ہیں ان کو بھیجو یہ ست ان کو بھیجو اور پکا بھیجو جھوٹ سے نہ بھیجو اپنے لئے بھیجو یہ تمہارا کام ہے ست کو ست سے جھوڑتے جانا دیب کو دیب سے جلاتے چلو کام بن جائے گا میرے ساتھ مت جھوڑو تم اپنے ساتھ جھوڑو پھر آپ اپنے ساتھ جھوڑ جاؤ گے پھر جہاں جانا جاؤ خود روکتا ہے تم کو تم گروہ کے پاس جاؤ ست گروہ کے پاس جاؤ تم ندی میں نہ آؤ تم مندر میں جاؤ تم گردوارے میں جاؤ تم عیسیٰ کا گنگاؤ تم رام کا گنگاؤ تم کرشن کا گنگاؤ جو تمہارے اچھا ہے وہ کرو میں نے کچھ دخل اندازی کرتا پر ٹکیاں بیجنے والا ٹکیاں ہی بیجے گا نا میں ٹکیاں بیج رہا ہوں اٹھا آنے دیاں لے لو بارہ آنے دیاں لے لو سولہ آنے دیاں لے لو بیس آنے دیاں لے لو ٹکیاں ہری شیل بس پیاری ساتھ سنگ جی اب آپ سے پیاری ساتھ سنگ جی پیار سے بلیں ست گروہ ست نام ست صاحب جی ست گروہ ست نام ست صاحب جی بول ست گروہ دیم مہاراج کی جائے ست گروہ دیم مہاراج کی جائے آج کے سچ سب کے اندد کیجائے آج کے سچ سب کے اندد کیجائے